اسلام علیکم دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے روبرکس کے بارے میں جو ٹریننگ ہو رہی ہے 7 سے 12 اگس تک اس میں گریڈ 3 سے لے کے گریڈ 8 تک جو ہے وہ ٹیچر جو گریڈ 3 سے لے کے گریڈ 8 کو پڑھا رہے ہیں ان کی یہ بیسیکلے ٹریننگ ہے اس میں ہو گا یہ کہ جس میں جو ہے وہ فرسٹ و فال روبرکس کے بارے میں ہے اس کے بعد اے ایم ڈی فارم ہے کہ آپ لوگوں نے پیپر مارکنگ جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے یہ دیکھیں اس میں اس بی اے سکول بیسٹ اسیسمنٹ ہے اس کا تعرف ہے اس کے بعد ایم سی کیوز کی جانج کی تفصیل ہے انشاہیہ سی آر کیوز ہے روبرکس کی طریف اور اہمیت ہوگی روبرکس کی اہمیت اور ساتھ سا کرام پھر اس کے بعد جو ہے وہ سی آر کیو مارکنگ ہے اے ایم ڈی فارم پور کرنا نمونہ سکریپٹ چیکنگ اے ایم ڈی فارم اس کے علاوہ یہ سبجیکٹ وائز جو ہے نا وہ روبرکس کے نمونہ جاتھ ڈسپلے کیے ہوئے اب یہ آپ کے ساتھ یہ یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ یہاں سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس بی اسکول بیسٹ اسیسمنٹ کیا ہے اس میں اسیسمنٹ پلیسی فریمورک 2019 کے تحصیبہ برکت مام سکولوں میں ہر تلیمی سال کے اختدام پر جماعت اول تھا ہر تلیمی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے سکول بیسٹ اسیسمنٹ کا نام دیا گیا اس کو اور پیکس جو ہے وہ آئیٹم بیک پروائیڈ کرتا ہے جو ہم لوگ وان کلک پہ تھری ٹو ایٹ کلاس کے پیپر جو ہے وہ ڈونلوڈ کرتے ہیں اور اس میں نیکسٹ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کے کس طرح سے اس کے جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ یہ بھی کہ اس میں جو ہے وہ جماعت سو انتہ پنجم میں سو ایم سی کیوز پر مشتمل آئیٹم بینک تیار کر کے سکول کو فرام کیا جاتا ہے ہر سکول وان کلک پر پچیس ایم سی کیوز کا پرچہ تیار کرتا ہے جو پچاس نمبر پر مشتمل ہوتا ہے ششم تا ہشتم کے لیے وان ٹوانٹی ایٹھ ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ ایک کلک پر تھرٹی ٹو ایم سی کیوز اور وان پوائنٹ فائب مارک کا ایک ایم سی کیوز ہوتا ہے فورٹی ایٹ مارک ہوتے ہیں اس کے باقی ففٹی ٹو مارک سی ایر کیو جو دوسرے لانگ قیسٹن ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان شائعہ کی بات کریں ان شائعہ کے ڈیٹیل ہے اس میں جو ہے وہ نیکس دیکھیں تو ہر سکول پانچ ان شائعہ کے طرح سوالات کا پچھا تیار کرتا ہے جو کہ باون نمبر پر مشتمل ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ روبرکس کا لفظ لتینی زبان کے لفظ روبرکہ ریٹ یعنی سرخ نشان سے نکلا ہے روبرکہ لفظی معنی ایک مستند اصول ہے جبکہ لغوی معنی تلیمی دستویزات منصوبوں یا ٹیسٹوں کی درجہ بندی کے لیے ایک مقصوص میار کی فرس دینے والا رہنما یا پیمائشی آلہ ہے پیمائشی آلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ کو جب پیپر جو ہے وہ دیا جاتا ہے اس کے مطابق اس کے آنسر بھی کوسٹن کے اور روبرکس میں پروائیڈ کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے پیپر چیک کرنا ہے تو یہ اس کے جو ہے وہ اس چیز کے اتنے مارکس ہیں اس چیز کے اتنے مارکس ہیں آگے ہم جا کے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس میں ٹیسٹ آئیٹم جن میں کارکردگی کے میار کوالیٹی کی ڈیگری موجود ہے اور جہاں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس سوال کا جواب کتنا مناسب ہے مفصل اور جامعہ دیا گیا ہے ان سب کا اندازہ روبرکس سے کیا جاتا ہے روبرکس کی اہمیت اور اساتذہ کرم روبرکس طلبہ کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا ایک میاری اور مستند بمائشی حلہ ہے روبرکس کا استعمال ٹیسٹ پیپرز اور اسائنمنٹ کی مارکنگ اور طلبہ کی کلاس میں شرکت یہ مجموعہ درجہ کے لیے کیا جاتا ہے روبرکس اور اساتذہ کے لیے ایک بہت اچھا ذریعہ بہت اچھا ذریعہ بھی ہے یہ ٹیسٹ اسائنمنٹ درجہ بندی مطلب ایک میار قائم کرنے کا آسان طریقہ اس میں سٹوڈنٹ کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوتی کیونکہ جو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی مارکنگ ہوتی ہے اس میں کوئی روبرکس نہیں ہوتا اگر روبرکس ہو تو اس میں جو ہے وہ ایشو ہی نہ بنے کبھی بھی اب کلاس 3 سے 8 تک جو ہے وہ روبرکس پیک نے پروائیڈ کی ہے تاکہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ جو جو بھی پیپر سالو کریں گے اگر وہ ٹیچر غلط مارکنگ کرتا ہے تو اس روبرکس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ ٹیچر نے یہ کوئیسٹن جو ہے وہ اس کی غلط مارکنگ ہی ہے بورڈ اسی لئے نہیں روبرکس بنا رہا کہ اس پہ جو ہے وہ صحیح طرح سے تیین ہی نہیں ہو پاتا کہ اس کوئیسٹن کا جو ہے وہ کریکٹ چیک کرنے کا پیٹرن کیا ہے یا اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے تو اس طرح سے وہاں پہ جو ہے وہ ایک ایشو رہتا ہے جو لوگ بورڈ کی مارکنگ کرتے ہیں اب یہ روبرکس کی اہمیت ہے یہ ممائشیہ اللہ نہ صرف ساتذہ کے لئے مفید ہے بلکہ یہ طلبہ کے لئے بھی مددگار ہے روبرکس طلبہ کو اپنے حل شدہ سوالات کی خوبیہ اور خامیہ دونوں بہتر طور پر سمجھانے میں معامل سابت ہوتا ہے مدب اس میں نہ تو بچہ سٹوڈنٹ اپنی مرضی کر سکتا ہے نہ ٹیچر اپنی مرضی کر سکتا ہے کہ مثال کے طور پر بچہ اپنی مرضی مطابق کسی بھی کوئیسٹن کے آنسر اپنے اکارڈنگ لکھ دیں اور روبرکس پہ جو اس کا اصول دیا ہوا ہے اس پہ مختلف ہو تو پھر بچے جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں نے دو آنسر ٹھیک لکھا تھا یا جو بھی اس سچویشن کے اکارڈنگ جو بھی اس کا سلوشن ہے تو اسی دنہ تیچر بھی اگر پیپر چیک کر رہا ہے روبرکس کو رولز ہیں اور جو اس کا جواب بن رہا ہے اس کے مطابق تو تیچر بھی اگر اس کے مطابق دیکھ رہا ہے تو تیچر بھی کوئیسٹن چاہے ہو مارکنگ اس کی ٹھیک کرے گا کریکٹ ہوگی اور اس کے علاوہ روبرکس طلبہ کے لیے ان خصوصیت کے بارے میں وزاعت کرتی ہے جو ان کے کام لرننگ میں ہونی چاہیے اس سے نکتے کا اظہار طلبہ کو سیکھنے کے عدف اور کامیابی کے میار کو سمجھنے کے زمن میں کیا جاتا ہے سکول بیسٹ اسسیمنٹ اور روبرکس روبرکس ایک ایسا جامعہ آلہ ہے جس کی مدد سے ہم پورے پنجاب کوئی تمام سکولوں کے طلبہ کی کارکردگی کوئی ایک سہ درد پر جان سکتے ہیں پنجابل اگزیمنیشن کمیشن تجزیاتی روبرکس فرام کرتا ہے جو کہ انشائیہ سوالات کے اسسیمنٹ کا مستند ترین آلہ ہے اب اس میں جو ہے وہ چیک کیا جاتا سکتا ہے آسانی سے جیسے یہ دیکھیں کہ 325 جو ہے وہ یہ مارکنگ کی ڈیٹیل دی گئی ہوئی ہے اور یہاں پہ سی ایر کی کا طریقہ کار جو ہے وہ دیا گیا ہوا ہے پیپر مارکنگ کا عمل انتہائی حساس ہے اور توجہ طلب کام ہے اس ساتھا کرام کو پرچہ مارک کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ وہ طلب علم کی ایک سال میں کی محنت کو پرک رہے ہیں مطلب جو ٹیچر حضرات وہ بھی مائنڈ میں یہ رکھیں گے کہ اس میں وہ بچے کی ایک سال کی محنت ہے پوری کیونکہ بچے کی ایک سال کی میں تو یہ کہوں گا کہ ایک سال کی محنت نہیں اس کا پورا کیریرہ اسی پہ اب اگر اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے مارکنگ میں کوئی گمی پیشی ہوتی ہے یہ میں پیک ہی نہیں بات کر رہا اگر دیفنیٹلی انٹرمیڈیٹ یا کوئی بھی مارکنگ ہو رہی ہے تو اس میں اگر بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے سٹوڈنٹ کے ساتھ تو دیفنیٹلی اس کا کیریرہ جا وہ دعوی پہ لگتا ہے سمٹھائی وہ میرٹ میں ایک مارک سے رہ جاتا ہے دو سے رہ جاتا ہے پانچ سے رہ جاتا ہے تو وہ پھر اگر اس کے ساتھ تینزی آتی ہوئی ہوگی تو دیفنیٹلی وہ میرٹ میں اس کا جو ہے نا وہ ایشو بنا گا اس کے لیے بچے کے لیے ٹیچر کے لیے تو کوئی نہیں بنے گا ٹیچر نے تو جو کر دیا اس کے کارڈنگ ہو جائے گا لہذا سوالات کی مارکنگ کرتے وقت انہیں انتھائیز و مدداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا طلبہ کو پرچہ جات کی چیکنگ کرانے کرانے کا حق حاصل ہے غلط مارکنگ کی صورت میں محکمہ نہ کاروائی ہو سکتی ہے سکول کا ہیڈ بطور اچھا سکول کا ہیڈ جو ہے وہ اس میں بطور ہیڈ ایکزیمینر تمام ساتذہ کرام کی دوگ انٹر ٹریننگ کرے گا جو اس میں جو مین پوائنٹ ہے اس میں ہیڈ جو ہے وہ دوگ انٹر ٹریننگ کرے گا جس میں انہیں ان کے مزامین کی مارکنگ سکریم تفصیل سے سمجھائی جائے گی سکول کا ہیڈ بطور ہیڈ ایکزیمینر ہر مضمون کی ایک جوابی کافی کا نمونہ فوٹو کافی کروا کے تمام اس آتصہ قرآن سے مار کروائے گا یہ سکول ہیڈ کی ذمہ داری ہوگی کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ تمام جوابی کافیوں کو مارکس ایوارڈ کر دیئے گئے مارکنگ کے میار کو یقینی بنانے کے لیے سکول ہیڈ خود یا مطلقہ مضمون کے کسی سینئر استاد کی مدد سے استاد کی مارک شدہ پہلی دس کافیوں میں سے کوئی سی پانچ جوابی کافیوں دوبارہ چیک کرے گا اور ای 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 ڈی فارم پر کرے گا اس کے بعد دورانے مارکنگ روزانہ کے بنیاد پر استاد کی مارک شدہ جوابی کافیوں میں سے کم کم دس کافیوں میں سے جوابی کافیوں دوبارہ چیک کرے گا اور ایم ڈی فارم کو پر کرے گا مدد اس کام اکثر یہ ہے کہ پہلے دن چیک کرے گا اگر کوئیسن کا انسر غلط ہے ٹیچر نے صحیح کیا ہوئے تو وہ مارکنگ کا ڈیفرنس چیک کیا جائے گا وہ آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈیفرنس کتنے سے کتنے بنجائش ہے اور کتنا ہونے چاہیے جو پیک نے ایم ڈی فارم بنایا اس کے مطابق پیک کی طرف سے وزٹ کرنے والے افیسر ایم ڈی فارم چیک کرے گا اور اس پر دست کرے گا مارکنگ کا طریقہ کا ادھا جزیل شکل میں دکھا گیا ہے پیک کی طرف سے نام زد منیٹرنگ افیسر صدر ممتہن اسکول ہیڈ ہیڈ اگزیمینر ممتہن مطلقہ مضمون کا استاد اگزیمینر اب یہ اسکول ہیڈ اگزیمینر ایم پر والا حصہ مارکنگ شروع کرنے سے پہلے مکمل کر لیں اس کے نام مارکنگ لیے روبرکس کو لازمی استعمال کرنا ہوگا ہے اگزیمینر اس جوابی کپی کے ہر حصے کے استاد کے لگائے گا مارک کالم ای میں درج کرے گا جوابی کپی کو دوبارہ مارک کرے گا اور مارک کالم ای اگزیمینر کا اور ایک کالم ہے ہیڈ اگزیمینر کا اور ایک کالم ہوگا دیفرنس کا یہ میں آگے آپ دکھاتا ہوں ہیڈ اگزیمینر کے دیئے ہاری سیکھ مارک اس دیئے مارک میں تفریق میں تفریق اور فرق کو دیفرنس والے کالم میں درج کرے گا لیکن علامت جمع نفی کو نظر انداز کرے گا ہیڈ اگزیمینر ای اور ای کالم کو جمع کریں گے دیفرنس والے کالم میں دیئے کہ نمبروں کو جمع کرنے سے ایم ڈی مارک میں مطلقہ فرق حاصل ہوگا نمبروں کی ملامت کو انداز جو ہے وہ دیفرنس ہیڈ ای ای پانچ جوابی کافی دوبارہ چیک کرے گا اور نمونہ دو تین چار اور پانچ میں درج کرے گا سکول ہیڈ ای ای دس جوابی کافی وں میں جہاں جہاں مارک تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اگر جوابی کافی کافیوں کو چیک کرنے سے پہلے وہ ٹیچر کو بتائے گا مارک جو ہے وہ نیچے دیئیں گے ہوں گے اپنے مضمون میں شامل کردہ نمبروں کا موازنہ کل ای ای ڈی والے کالم میں دیئے گے نمبروں سے کریں دونوں سکول ہیڈ ایکزیمینر اور استاد کے سکور جو ہے وہ اس کے بعد دونوں سکول ہیڈ ای 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 اگر وہ فرق آدھے یا ایک نمبر کا ہے تو اس پر پیس کر سکور فائنل کریں گے اگر فرق زیادہ ہے تو ایک اور سوال استاد سے مارک روائے جائے گا جب تک دونوں کا فرق صفر یا ایک تک نہ آجائے اگر نمبر قابل قبول رینج میں ہو تو استاد مارکنگ جاری رکھے ورنہ اسے مارکنگ کی مزید ٹریننگ دے آپ استاد کو کسی بھی قسم کی تبدیلی سے ضرور اگاہ کریں تاکہ وہ اگلی جوابی کاروائی جو اگلی جوابی کپیوں میں غلطی نہ کرے استاد کو انتباع کرے کہ مارکنگ درست ہونی چاہی اسی طرح یہ طریقہ ہوگا اس میں جو ہیڈ اگزیمینر کمز کمز دس جوابی کپیاں کی جانج کرے اور ایم ڈی فارم کمل کر اس میں نمونہ سکریپٹ شیکنگ ایم ڈی فارم ہے اور اس میں سکول کی ڈیٹیل تحصیل کریٹ سوال پارکا نام اور رو نمبر ہر سیمپل میں آجائے گا پھر ٹوٹل ایم ڈی آجائے گا پارٹ آجائے گا جو بھی اس کا پارٹ ہوگا خرق پارٹ ون پارٹ بی پارٹ پارٹ سی ہم یہاں پہ لکھنا اس کے بعد اگزیمینر مارکس پارٹ کے دیر اے ٹھوٹ دیرہ فائیو مہر شامل میں بنائے دریشت ایک ہے ایک جو کے ایک undرxico بھی دیشتyen 급ہ انتظریت ذکت ہے ا Massive門 پس کے ایک اس ون میں بھیー ایک جب آپ جانا ہے انساکھی اس حکمت پس پر جو ڈیفرنس ہے اس کا ٹوٹل لکھنا ہے بلاس ون اور مائنس ون جو ہے وہ زیرو ہو گیا تو اس طرح سے آپ لوگوں نے سیمپل تھری، فور، فائی یہ پانچوں کا اگزامنر کے جتنے مارک دیئے اور ہیڈ اگزامنر نے جتنے مارک دیئے وہ لکھنے ہیں مطلب پانچ مختلف امیدوار ہوگا پارٹ سیم ہوگا فارگزمبل پانچ نمبر جو ہے وہ 33 ہے اور پارٹ جو ہے وہ اے ہی ہے اس کا تو یہ پانچوں کا یہاں پہ ڈیفرنس بھی آ جائے گا اور اگزامنر نے جو مارک دیئے ہیں ہیڈ اگزامنر نے جتنا ڈیفرنس ہے وہ آ جائے گا اور یہاں پہ ٹوٹل لکھتے ہیں آپ نے اس چگہ پہ تو جو اس کا فرق ہوگا وہ اس کی رینج نیچے دیگی ہوئی ہے کہ قابل قبول تربیت کی ضرورت اردو میں زیرو ٹو فائیو کے درمیان اگر فرق رہ جائے تو قابل قبول ہوگا مسال کے طور پہ جو ٹوٹل کی ہے ہم نے وہ اگر زیرو سے لے کے وان ٹو ٹری فور فائیو تک جو ہے ہے تو وہ اکی ہے اگر سکس سے ٹین تربیت کی ضرورت ہے اگر الیون پلس فرق جاتا ہے تو وہ پھر دوبارہ تربیت کی ضرورت ہے میں اردو سبجیک کی بار کر رہا ہوں میں مشرطی لوم میں بھی سیم پروسیجر ہے اسلامیت میں بھی سیم ہے اور انگلیش میں بھی سیم پروسیس ہے اب ہم بات کرتے ہیں جو ہے وہ سائنس کی اور ریاضی کی اور کمپیوٹر سائنس وہ بھی سائنس کے اسی میں آئے گا سائنس میں 0 سے 3 مارکز لائے ہیں اگر زیرو سے 3 کے درمیان ڈیفرنس آ رہا ہاتھ ہیں مارکنگ جو ٹوٹل ہویا ہے یہ توٹل کی گیا ہو گا ہر گا بfits ہوتا سال کے دور پر یہاں میں ڈیفرنس جو ہے ہیڈڈ ایجے مین ار کا اور اگزیم ار کا پلس ون کا ہے یہاں پہ پلس ون کا ہے یہاں پہ بھی پلس ٹوک ہے اور یہاں پہ مینس ون اور یہاں پہ مینس ون کا جاتے ہیں تو اگر ان کو ٹوٹل کریں تو سپوز یہ ٹوٹل کریں تو یہ ان کا ڈیفرنس جو آرہا ہے وہ تھری آرہا یا فور ہے تھری آرہا اگر تھری آرہا تو قابل قبول ہے اگر تھری سے اوپر جا رہا ہے فور آرہا تو تربیت کی ضرورت ہے فائیو آرہا فور سے اوپر جتنی بھی آئیں گے تو یہ یہاں پہ لکھا ہے تربیت کی ضرورت ہوگی تو یہاں پہ اس داد کے دست خط سادر ممتن کے دست خط ہو جائیں گے اور یہ میں آپ کو روبرکس کا ایک سیمپل چیک کروا جاتا ہوں فار ایک سیمپل کو یہ ہم لوگ جو ہے وہ اردو کا سبجیکٹ لے لیتے ہیں تاکہ اس میں جو وہ آپ کو زیادہ سانی سے کلیر ہو جائے یہ ہر سبجیکٹ کے روبرکس بھی دی ہوں گے جیسے اسلامیت سے روبرکس آگیا اب اس میں ایک ویسٹن ہے جی سوال نمبر اکیس ہے اکیدہ آخرت کے کوئی سے تین اجزاء بیان کریں اب اس میں روبرکس دی گئی ہے اگر طالب علم زہل میں سے اکیدہ آخرت کے کوئی سے تین اجزاء درست لکھتا ہے تو اس کو تین نمبر دیے گئے دیے جائیں کوئی سے دو اجزاء لکھنے پر دو نمبر دیے جائیں ایک جو لکھنے پر ایک نمبر دیے جائیں یہ اب اس کی روبرکس ہی کہ مطلب اگر دو لکھتا ہے دو ایک لکھتا ہے ایک تین لکھتا ہے تو تین اب یہ اوپر دیے گئے جسی طرح کی دا آخرت کی اقلی توحید بیان کریں یہ اس میں بھی دیا گیا ہوا کہ اتنے نمبر دینے ہیں اب اس کے علاوہ میں پو ایک مختلف چیز دکھاتا ہوں اب یہ جیسے کمپیوٹر کے اس میں دیکھیں اس نے کہا ڈسکرائب آرتمیٹک یونٹ ٹینٹ لوجک یونٹ ویڈ اگزمپل اب اس نے اس کا مارکنگ اک رائٹ ایری ہے اوارڈ آف مارکس اوارڈ وون مارک فر ایج coralیکٹ دسکرپشن آف آرتمیٹک گا اللوجک یونٹ ایک نمبر جو ہے وہ آرتمیٹک ڈ لوجک یونٹ کی ڈیفنیشن پر دینا ہے اور ایک نمبر جو ہے وہ اگزمپل جو ہے اس کی اس کے لیے دینا اب یہ اس نے آرتمیٹک جو ہے نا اس کی ڈیفنیشن دی ہوئی اوپر نجھے اس کے اگزمپل آرookie�نٹ جو ہے وہ اس کا بتایا گیا ہوا ہے celui کیا ہوتا ہے پھر اس کی اگزیمپل اسی طرح یہ ایک اور ہے اس میں انٹرنیٹ کی تریف کرنا تو اس کے لئے ایک ہی ہے تو اس طرح سے یہ پیٹرن ہوگا کچھ روبرکس آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے تو یہ الموسٹ ہے وہ ٹریننگ میں جو آپ کو کروایا جائے گا بہت شکریہ دوستو اگر کسی کو کوسٹن ہو تو کائل لیکن سیکشن میں ضرور اگا کریں اللہ حافظ